ہے کہ بعد میں ہم اٹھ کر جو ہے تسلی سے بات کریں گے آپ بے غم رہے ہم لوگوں میں بھی بہت سارے اختر حسین ہمارے جوان بیٹھے ہوئے پھر والاگر کہ کوئی ایک بات یا اس اسمبلی میں بولا جائے جب ہمیں آپ شرافت سے نہیں چوڑو گے ابھی یہ بات غیر پارلیمانی پھر آپ کہو گے کیونکہ اس لیے کہ جب میں بات کرتا ہوں اب اگر مجھے تسلی سے چوڑ دیتے تو شاید میری بات بھی ختم ہو جاتی اختر حسین کی بات بھی ختم ہو جاتی زہور جان کی بات بھی ختم ہو جاتی سب لیکن اس کے دوران یہ مسلسل اٹھتے رہے ہمارے اس باتوں میں انٹرپٹ کرتے رہے اور اس لیے بات تبیل ایک منٹ جناب چیرمن صاحب کچھ باتوں کو میں اس لیے اس فورم پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ اقلیتی برادری صاحب ہمارے بھائی ہے لیکن ان کے ساتھ اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ کچھ ہماری برادری کے لوگ بھی ان کے ساتھ رشتی داریا ایک منٹ میں اسمبلی کے فلور پہ ان کے ساتھ رشتی داریا اس لیے ہے ان کے کہ اس کالونی میں بیٹھ کر وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں رشتی داریا ان کے ساتھ ہماری برادری کے ہمارے مذہب کے لوگ اور پھر انہی کے کہنے پہ وہ جو کوارٹر ان کے وہاں پہ ریائشی اسکیم قبضے ہو رہے ہیں ان کے قبرستان قبضے ہو رہے ہیں اس طرح یہ پچیس لاکھ بھی جناب سپیکر جو ہے اس طرح جو ہے سیاسی رشوت کے نظر ہو گیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کی ہم بات کر رہے تھے اس پہ دو چار لفظ میں اس لیے بولوں گا بعد میں ہمارے دوسرے دوست بات کریں گے کہ پرانے پی ایس ڈی پی میں اپوزیشن اس لیے چیختے چلاتے رہے جناب سپیکر صاحب کہ یہ پی ایس ڈی پی جو ہے یہ پی ایس ڈی پی لیپس ہونے والا ہے بالکل آج ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس اسمبلی میں اٹھ کر الفن کہے کہ اس پی ایس ڈی پی کا جو دو ہزار اٹھارہ انیس دہ کتنے فیصد لیپس ہوئے میرے خیال میں پچاس سے زیادہ فیصد اس کے لیپس ہو چکے اور اس میں ایک منٹ اور آنے والا پی ایس ڈی پی جو بننے جا رہا ہے اس میں بھی اس میں بھی اپوزیشن کو میرے خیال میں ان کا ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو دور رکھ کر ہم کوئی پی ایس ڈی پی بنائیں گے ہم اس کو اس حیوان سے منظور کرائیں گے میں آج میں آج جناب سپیکر جناب چیرمن صاحب اس حیوان میں آپ کو یہ بات آپ کے ذہنشین کرانا چاہتا ہوں کہ جناب چیرمن صاحب آنے والا اگر پی ایس ڈی پی ہوگا اس میں اگر اپوزیشن اس طرح نظر انداز ہوگا میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی پھر نہیں چلے گا اس اس دن اور یہ اسمبلی میں ہمیشہ جنگ رہے گی یہ اسمبلی کے اندر بھی جنگ رہے گی وہ اسمبلی کے باہر بھی جنگ رہے گی وہ عوامی جنگ ہوگی عوام کی حقوق کی جنگ ہوگی اگر بلوچستان کی آدھی آبادی کو آدھی آبادی کو جو ہے بلوچستان کی اگر ترقی سے آپ دور رکھنا چاہتے ہیں اگر ان کو ڈیورٹمنٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ ہماری تعلیم اپنا صحت کی امرجنسی ہے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک لیڈیز اورت جو بولان میڈیکل کالج میں ایک مریض کو ایک چادر پہ رکھ کر کھینچ رہی ہے وہاں پہ اس اس جو ہے صحت کی امرجنسی میں وہاں پہ اسٹریچر نہیں ملتا ہے اور حرب اور روپے جو ہے آپ اس آیلت پہ خرچ کر رہے اور گزشتہ دنوں جو ہے شیخ زید آسپٹل میں ایک شخص اس لیے جو ہے موت کی نظر ہو گیا کہ وہ زیر خوانی کی وجہ سے وہاں پہ آگیا سندر صاحب پانی نہیں پیا جسا اور ڈاکٹر صاحب ایک منٹ اور اس کے اندر ایک منٹ ان کو اجازت ہے وہ میرے خیال میں وہ کیا کہتی ہے وہ جی والک سب اب اس کا سر کر لے سانا بھائی نے بھی بات کرنی چھوٹی سی بات میں کنکلوٹ کر لے ہیں صحت کے حوالے سے یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو اسٹریچر کے بجائے اس کو کنبل پہ کینچ کر جو ہے اس کو کسی وارڈ یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے تو یہ تمام وزیروں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس پہ نواز کے وقفے پہ ہم وہ آپ کو ویڈیو کلپ دکھائیں گے جس کے بعد پھر آپ خود کہیں گے کہ بلوشتان کے وہ ایک مریض ہے بس مبارک کو پھر بھی آپ اس اسمبلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا تو آج پھر کم از کم آپ سب کو ماتم کرنی چاہیے ایسی حالت میں جب آپ نے دیکھا ہے آپ نے اس اہل پر جس پہ رب اور روپے خرچ ہوتے ہیں اور میرے خال میں جونئر سے جونئر ترین ڈاکٹر جو ہے اچھی ایسے پوسٹروں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ خوب پیسے کمارہ ہے اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی جو ہے برمار ہے اور آپ کے شیخ زیدہ اسپیٹل میں ایک سرنج نہیں ملتا گزشتے دنوں ایک شخص نے زیر کایا تھا جناب چیرمنٹ صاحب وزیر سہت اس کا جواب دے وزیر سہت آئی اس کا جواب دے کہ بی ایم سی میں جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ایک منٹ ایک منٹ اس نے جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر نے اس کے لئے سرنج لگ دی کہ آسپیٹل میں یہ چیز نہیں ہے ہمیشہ ادھر چھل آتے ہیں چیختے ہیں کہ خدا کے لئے جب اور آپ ہم سنتے ہیں کہ آپ شائرہوں پہ جو ہے امرجنسی وہ بنا رہے تھا کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو آپ اپنے بڑے بڑے اسپیٹلوں کو کچھ نہیں دے سکتے بہت میرا شکریہ شکریہ خوش رہو یہ چیز آپ نے دیکھا ہے پھر بھی آپ آج خوش نظر آ رہا ہے میرے خیال میں بلوشتان کی ہر گلی ہر کونے میں یہی آلت ہے پھر آپ خوش ہوتے جاؤ